بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مدینہ تیب اور مکہ مکرمہ دی گلیاں ندی نالے آنہ منظر پیش کرنے اتنی شراب گھرہ دی چھو نکلی آئی ترائے مرے نے سٹیپ بائی سٹیپ شراب نجھڑے پہلے شراب تو متنفر کیتا گیا یا قدم نای اللہ پاک نے منع فرمائی شراب اتنی رچی بس ہی آئی جب تک ایسا چائے پیش نہ کروں مہمان نوازی مکمل نہیں ہوں دی یا ساڑے آج کل دے معروف چند ایک مشروع بات ان پہ جناب شراب تو اس وقت مہمان نوازی اس تو بغیر نہ ہی مکمل ہو دی شراب عام آئی دنیا دوچ جزیرہ نمائے عرب دوچ بھی اس سے طریقے بہت عام آئی یا قدم نئی منع کیتا گیا تاکہ لوگ پرابلم ہی جناب بنیانے سب تو پہلے اے آیت تو تری شراب تو ذرا ذہنی طورتے دور کن وزتے اللہ پاک نے فرمایا لا تقرب السلاط وانتم سکارا حتی تعلمو ما دکولون سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے چند احباب دی دعوت کی تھی یہ اشرہ مبشرہ دوچ ہستی ہیں اور محبوب علیہ السلام دے رشتہ دوچ مامو جانوائی لگ دیں چونکہ محبوب علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ تنہ آمینہ بنت وحب زہریہ کرشیہ رضی اللہ عنہ دے قریب ہی عزیز اور قزن لگ دیں محبوب دے مامو لگ دے نن حالی خاندانے سبحان اللہ مالدارا حضرت عبد الرحمن وہ فرمایدن اللہ نے میرے ہاتھ برکت رکھیے میں جڑا کام کرا ناکامی نہیں ہو دی فرمایے میں مٹی نو ہاتھ چلا مانے کوئی سونے دی یہ حضرتی سے صحیح عبدہ فرمایے پیسہ انہوں نے آشے کا ہی گویا کے وقت انہوں نے دعوت کی تھی نماز دا ٹائم انہوں نے مکی دور دا واقع ہے جس لئے امامتی صاحب البیتن کہیں دے گھر بنیوں تا اس دا حق کوندائے جناب مقرر امام نہ ہوئے محلے دا گر اس وقت صاحب البیت نے امامت کرامنی ہو دیئے آپ نے امامت کروائی کل یا ایوہل کافرون لیکن چونکہ دعوتی شراب بھی چل لی آئی منہ تا ہی کونا گناہ تا ہی نہیں اس وقت گناہ تا تا بن سی جس لئے اللہ پاک یہ دے محبوب اللہ السلام منہ فرمیسا وہ تو چل رہا ہی برانا سسٹم وہ تو شراب دی حالت نشہ دی حالت امام کروائے کل یا ایوہل کافرون لا آبودو ما تابودون کہ کافر ہو جڑی شہدی تُسا عبادت کر دے ہو میں نہیں ہوں نہ بتان دے عبادت کر دا وہ لا آبودی نشہ دی وجہ تو آبودو ما تابودون پڑا گیا کہ جڑی شہدی تُسا عبادت کر دے ہو میں ہی عبادت کر دا یہ تا کلمہ کفر ہو گیا بتان دے عبادت شرک کفر ہے بران نماز پڑھ لی گئے اللہ نے محبوب دوتے فرمان نازل فرمایا ایمان والے ہو لا تقرب السلاة وانتم سکارا جس لئے تُسا نشہ دی حالتی چوب ہو سکر دی حالتی چوبے نماز لے قریب نہ بن جائے اس وقت تک نماز تُرکر حتی تعلیمو ما تقولون نماز اس لئے بادج پڑھائے جس لئے ہوش چاہ بنیوں تو انہوں پتہ لگ لگ بنیے کہ ما تقولون زبان جو کیا کلام کر اللہ نے شراب تُو نہیں منع فرمایا نماز تُو منع فرمایا حالتِ نشہ دی جائے نماز مومن نو چونکہ ساری شنیا تو زیادہ پیاری ہے سبحان اللہ نماز نے مقابل جیڑی شہرکاوٹ بنے مومن اس چیز نو اہمیت نہیں دیتا قرآن پاک نے بھی فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لا تمہلوکم لا تلہیکم اموابرکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ سبحان اللہ ایمان والے ہو تو اڑے مال تو اڑیاں اولاداں اللہ دی جاد اچھکتے بھی خلل دا باعث نہ بڑھیں سبحان اللہ یہ تا احکام انسا اڑے ایمان دا تقاض ہے نماز نال چکے کیونکہ نماز ہے اللہ دی بارگاہ دی حاضری اور مومن دے مطلق قرآن پاک اے واللہزین آمنو اشدو حبا للہ ایمان والے حدیث سب تو زیادہ شدید محبت اللہ پاک دی بارگاہ نالو اس وقت ساڑے تا جتنی مشایخ مشایخ اعظام سلسلی علیہ قادریہ مشایخ چشتیہ مشایخ سوروردیہ مشایخ نقش بندیہ ساڑے تمام بزرگان دین دی تعلیم پہلا سباک ہوں دے لا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا محبوب الا اللہ ولا موجود الا اللہ چونکہ مومن دی سب تو زیادہ محبت اللہ پاک دی بارگاہ نالو جتے محبت اللہ رشتہ ہوئے اُتھے بات ملن واسد ہے تا دل بوں تڑپتا ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا کائنال محبت دا دعویٰ کر دو تو تو اسنو محبوب دی یاد نہ دی ہوئے یا محبوب دینا اللہ پاک چونکہ ساڑا محبوب حقیقی ہے پنجگانا نماز اس محبوب حقیقی دی بارگاہ دی حاضری ہے اس وزتے نماز اُتھے مومن کسی چیز رہو فوقیت نہیں دے دا تو اللہ پاک نے جس لئے نماز جیسی چیز کہ بھئی نشہ دی حالتی چو سونا تب میرے درواز اتنی بے آسکتے بات میری بارگاہ دی حاضری بات ممنوع ہوئے سی پروہیبیٹیڈڑ ممنوع ہو بیسی روکڑیتی بیسی مومن تو تیسر غور و فکر شراب ایسی خراب چیز ہے کہ اگرچہ منہ تا نہیں کیتا گیا اس تو لیکن جب تک شراب دے اثرات ساڑتے موجود ہوئے اصلا اپنے محبوب حقیقی دے دروازیت ہی نمائن سکتے اصلا نماز کیام رکو سجدہ نہیں کر سکتے اپنے کریم دی بارگاہ حاضر نہیں ہو سکتے یہ ترابطی حاضری تو اس طریقے اہلِ ایمان شراب تو ذہنی طور دے دور امر لگ گئے وقت حجرت ہو گئی مدنی طور مبارک پہلا سال وقت فرمانے گرامی آ گیا محبوب یس علونہ کا ان الخمر والمیسر فرمائے دے پیارے محبوب تو اڑے کل تو اڑے غلام آجا آکے شراب دے بارجی پچھ دے پین جوئے دے بارج پچھ دے پین کل میرے پیارے محبوب فرمائے دے کہ شراب اور جوئے دویچ بظاہر تھوڑا یا نفع موجود ہے فائدہ موجود ہے ہنجی کہ بغیر محنت دے جراب اگر جت گئے ہو تو جوئے دوی کام جاب ہو گئے پیسے آگئے تو شراب جس نے پیگنو ذہن ماوف ہو گیا کم کرنا چھوڑ گیا جتنے فکر اندیش ان سارے دویچو تو تھوڑی دیر بستے تو ان ریلیف مل گیا تو محبوب اس سے کوئی شک نہیں کہ منافعو لناس یہ دویچو لوگاں وزتے تھوڑا جا نفع موجود ہے لیکن میرے پیارے محبوب اسمو ہما اکبر من نفعہ ما انہاں جڑا گناہ اور اس دے غلط اثرات انہاں شراب دے اور جوئے دے محبوب و اس دے نفع دے مقابلے چھوڑوں زیادہ نفع تھوڑا شراب اور جوئے لیکن اسمو ہما اکبر من نفعہ ما قرآن نے فرمایا یہ دوچا مرحلہ آ گیا کہ بھائی تھوڑا جا ریلیف ملتا ہے زینی تو عورت شراب بھی مرنال لیکن یہ تو ام الخبائے سے یہ تو ساری برائیاں دی جاڑے پیسے دا زیان الگ گردے اور جگر دی تباہی الگ عمر کتنی دنال گھٹ ویندی ہے جناب کتنی بیماریاں انسان اپنے اندر چاہ کے ٹوڑ رہے ہوں دے چل دے چل دے یک دم سارا مشین ریدہ سسٹم تباہ اور او دے نال نال اکل تا بالکل کم کرنی چھوڑ گئی حیاء شرم دے سارے تقاضے ختم ہو گئے فرمایا بظاہری دے تھوڑا جیا بندہ ریلیکس ہوئے دے نفع ہے جوے دے معاملے بھی انجن لیکن فرمایا اسمو ہما اکبرو من نفع ہما مومننو اس چیزو تے غور کرنا چاہیدے کہ اس دا فائدہ ہے نا وہ بڑا تھوڑا نے لیکن فائدے دے مقابلے دے اسم گناہ اللہ دی بارگاہ دی دوری دے محبوب دی بارگاہ دی دوری اور ملائک اکرام رو جڑی اس چیز تو پہنچ دی اور وہ جڑی دے نقصانات انسان دے صحت وستے انسان دے مالو دولت وستے انسان دے مقدس رشتیاں وستے وہ دے گناہ جڑن اور نقصانات بہت زیادن ہر اعتبار نال نقصانات بہت زیادن بھور نفرت پیدا ہو گئی اگلا سال آیا سن دو ہجری دو ہجری دے وست دے درمیانی مہینے ہیں دے اللہ پاک دا اٹل فرمانو تیسرے مرحل دی چھ آ گیا میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دے ہو انما الخمرو والمیسرو والانصابو والازلامو رجسم من عمر الشیطان فجتنبو انما کلمہ حسر فرمایا اس معاملے جو اس تو علاوہ کوئی دو جی گل ہی نہیں ہے سبحان اللہ یونہ اللہ پاک فرما رہے کوئی آلم صاحب نہیں فرما رہے یا کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں فرما رہے کوئی بڑا زبطت الحکامہ شفاء الملک حکیم اجمل دیلوی صاحب نہیں فرما رہے یا حکیم کرشی صاحب نہیں فرما رہے ایک قرآن فرما رہے انما فرمے انما الخمر ہو کہ اگر کوئی توانو اگر انوئے تعلیم ٹالم ہے جی شراب ہی تفرانہ فائض ہے شراب ہی تو فلانا نف ہے فرمائے نہیں میں خالے کے کریم جڑا ہر چیز دی تبیت دا خالے کا میں اللہ تو اندسا رہاں انما الخمرو پکی گا لے اس طلابہ کو دو جی گل ہی کونی کے بے شک شراب والمیصر اور اے جوا والانسابو اور اے بت جڑے ہندو قوم نے لائے اور بتان دے پوجاریاں نے لائے والازلام اور اے جڑے توتے فالہ لے بیٹھے اندھر پجار اوپیہ ڈے ہوتے اپنی قسمت دہ حال معلوم کرو ہاں جی باتے جڑے پانسے پلٹ دن تیر انہا ساتھ رکھے انہا ایک تیر دی چن جنہا نشان لائے ہوئے اگر اے تیر نکلا تو ٹھیک ہے باتے کاروبار شروع کرائے اگر نہ نکلے تو باہویں جتنے اس علاقے دے کاروباری حالات بڑی اولا مارکیڈ جا رہی ہوئے ایک چیز دا رجھان اس پاسے بہو زیادہ ہے تاجر اگر اتھے انویسمنٹ کر چھوڑے تو بے پناہ نفے اور کامیابی دے چانسزن لیکن نہیں چونکہ نشان نکل آیا ہے ایک کام نہیں کرنا سبحان اللہ پانسے پڑھنا کرے کٹ کٹ کے قرآن دازی کرو اگر کٹ نکل آیا تھا کام کر سوں بھائی تو مومن اخرجت لنناس تو ساری امتا چو افصل امتیں تینوں تا باقی لوگاں دی رہنمائی بس نے پیدا کی تا گیا تے اے نہیں دیکھنا کہ تو تا فال کے آدھیے تے پا مستری دا علم کے آدھے تے ہتھ بکھا وڑا لاتے نجومی صاحب کے آدھے تو اے دیکھ کے تینوں تے رکھ قرآن کیا فرمائد ہے اس معاملے چاہے مصطفیٰ قریب لے لا رہے تکبیر لا رہے یار سلام یار سلام سبحان اللہ قرآن نے ارشاد سمائے چاہے شراب ہوئے چاہے محصر یعنی جوا ہوئے چاہے انصاب یعنی بتوں میں چاہے ازلام اے قرآن انتازیاں تے پانسے پلٹنے تے توتے فال تے اے جتنیا چیزیں فرمایا ریج سن اے ساریاں ناپاک چیزیں بھئی مومن تو طیب ہوتا ہے اے ساریاں ناپاک چیزیں قرآن نے فرمایا من عمل شیطان اور اے شیطان دے آمال دوی جو شراب بھی ایک بندہ پیوے بتا کہ میں جی ٹھیک تھاک مومن مسلمان راستاں پہاں فرمایا تو مجسم شیطان بڑھا جوا بھی ہک وندہ کھیڑ دعویت وطاکہ نہیں جی میں تھا مسجد ہی بڑھائی کھڑھو تا جوئے جو رکھونا مدرسائی جنہی دا پہاں فرانے مولی صاحب انہیں حضرت صاحب مفتی صاحب راضی رکھو ہے وہ فرمایا مفتی صاحب تے رہو تے راضی رہ سن تے رہو تے نرمی کروے سن ستی نہ کرے حسین مسجد بھی ازان بھی منار تو بلند لیکن میری برگاچ کچھ بھی پہ پہنچ دے جتنے جوئے دوتے بنیاد ہے ساری شیطان ہی سبحان اللہ اور بطان دے معاملات اور فرمایا ایک دورے اندازی اور سارے کچھ کرنا رجس من عمل شیطان ار ناپاک چیزہ نے رجس نے سارا شیطان تا معاملہ نے مجسم شیطان عمل نے فجتان بھو ایمان والے ہو میرے پیارے پندی ہو اجتناب کرو بجبنی ہو